ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزرڈ بھی سامنے نہیں آیا اس جو جنگ چل رہی ہے روس اور یوکرین کے بیچ اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کیونکہ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت جو روس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو لگ بگ وہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ یوکرین کے حصے پر قابض ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہاں پر وہ ریفرینڈم کرائے گا اور لگ بگ ایک فیس جو ہے اس کا ریفرینڈم کا ہو بھی چکا ہے ریفرینڈم ہونے کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس اس علاقے میں وہ ریفرینڈم کرانے کی لیے کہہ رہا ہے اس علاقے کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر روس نواز ہیں تو ریفرینڈم کے بعد یہ حصہ روس کا ہو جائے گا اور پھر اس کی جو باؤنڈری لائن ہوگی انٹرنیشنل جو باؤنڈری ہوگی وہ بدل جائے گی اور اگر کوئی ملک اس وقت انٹرفیئے کرتا ناٹ ہو یا کوئی بھی ہو اگر اس ملک اندر حملہ کرتا تو پھر روس کے اوپر وہ حملہ سمجھا جائے گا تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو پروگرام میں شریک گفتوگا آئیے میں آپ کو ان سے متعارف کرا دیتا ہوں میرے جو پہلے مہمانے خصوصی ہیں وہ جناب عاصف ریاض صاحب ہیں جو مصنف اور جنرلسٹ ہیں عاصف صاحب آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم شکریہ دوسرے میرے مہمانے خصوصی ہیں جناب عبدالوحید حاشمی صاحب جو تجزیہ نگاہ ہیں اور جو اس طرح کے مدے ہیں فوراں جو مدے ہیں ان پر بہت اپنی مہارت حاصل ان کو بہت بہت شبری ہے بہت بہت شبری ہے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا اس کے جو تاریخی پسے مندر ہے اس کو جان لیتے ہیں روس کی ایک ہمیشہ سے ایک درینہ خواہش رہی ہے کہ اس کی رسائی گرم پانی تک ہوں کیونکہ روس کا جو حصہ تو عام طرح سائیبیریا پر اور جو برفادی جو علاقہ ہے برفیلا علاقہ ہے اس کا پر پھیلا ہوا ہے تو روس کا جو ایک حکمرہ تھا پیٹر دا گریت اس نے یہ خواب دیکھا تھا اس کی سترہ سے پچیس میں ڈیتھ ہو گئی بہرحال اس کے بعد جو تھا جب پہلے جنگ عظیم ہوئی تو روس نے اس کے جو لوگ تھے ان لوگ اس کو آگے بڑھایا تو زارہ روس جو تھا جب اس نے اس جنگ میں سے شامل کیا گیا تو برطانیہ اور فرانس نے مل کر کے اسے خواب دکھایا کہ اگر تم اس کو توڑ دو یہاں سے مسلمانوں کے حصے کو تو ہم تمہیں یہ قسطنطنیہ یہ علاقہ دے دیں گے تو روس کو بھی یہ تھا کہ گرم پائنٹس کے رسائی پہنچ جائے گی جو سمندر کا علاقہ وہ وہاں تک وہ پہنچ جائے گا بہرحال جب وہ وہاں تک پہنچا تو ان لوگوں کو دینا تو تھا نہیں ان لوگوں نے لینین کو کھڑا کیا اور اس کے جو ساتھ میں یہ وہاں پر جو زارہ روس کو بہت زبردست شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کے یوکرین آ گیا کریمیا کے علاقے کے اندر اس اس وقت ایک ایسا اتنا بڑا ظلم ہوا کہ پچاس دان لوگوں کو باہر نکال کر کے ان کو سب کو قتل کر دیا گیا بہرحال روس کے لوگ آگے بڑھے اور اس وقت تک روس کا حصہ اتنا ہو چکا تھا یوکرین بھی اس کا حصہ تھا کہ یہ تمام تک گرم پانی تک اس کی رسائی ہو گئی پھر نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر جب جو یو ایس ایس آر تھا جب وہ ٹوٹا ہے اور روس رہ گیا تو اس کے حصے سے تمام تک علاقے نکل گئے تھے اور اس کو جو تھا یہ تھا اس کی گرم پانی تک کوئی رسائی نہیں تھی اور روس بہت کمزور ہو چکا تھا اور روس اس وقت ان کا ہر حکمان رہا تھا یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آیا روس کی خواہش یہ بھی تھی کہ میں خود نائٹو کا حصہ بن جاؤں اور اس وقت روس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ہم نائٹو کا ایکسپنشن نہیں کریں گے لیکن روس کے جو علاقے آزاد ہوئے تھے بہت سارے یورپ کے علاقے تھے اس طرح سے انہوں نے اس کا ایکسپنشن کیا اور اس کے اندر ان تمام تک علاقوں کو شامل کرنا شروع کر دیا ادھر روس بھی آہستہ آہستہ اس وقت دولپ ہو چکا تھا پتن نے اس وقت کہا بھی تھا اس وقت جو وہاں کی قفیہ ایجنسی اس کے اندر تھا یہ کہ ہم بہت مایوسی کے حالات تھے اور ہم ان تمام تک حالات کو دیکھ رہے تھے پتن جب اس کے پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد نے روس کو دولپ کیا اور یہاں تک کہ تیل کے زخائر جو تیل کو جو سپلائی اور تمام تک گندم یہاں تک کہ دنیا کی لگ بگ چالیس سے فیصد گندم روس جو ہے خود پیدا کرنے لگا تیل میں اور گیس کے اندر اس کے تمام تک سپلائی کی اس نے اور سویابین کا تو اسی کے اندر سے جب کانفلٹ شروع ہوتا ہے تو دو ہزار چودہ کے اندر جو یوکرین کے اندر جو ایک روس نواز اس کا پریزیڈنٹ تھا اس کے خلاف امریکہ جو ہے یہاں پر ایک سازش رشتہ آیا اور وہاں پر ریجیم چینج کر دیتا وہ بھا کر کے چلا جاتا کریمیا جب روس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو روس جو ہے کریمیا پر اٹیک کرتا ہے اور کریمیا کے اوپر اٹیک کرنے بعد اس کو وہاں پر ایک ریفرینڈم جیسا کہ آج کل اس نے کہا ریفرینڈم کرائے گا اس ریفرینڈم کو اس نے کرایا اور اس کو حصہ منا لیا اس کے نتیجے میں چھے لگ بگ بندرگاہ روس کے قبضے میں آگئی اب اس کا جو مال سپلائی تھی چاہے گندوم یا تیل یا گیس جو تھا اس کو ایک راستہ مل گیا تو پھر اسی طرح کے کچھ حالات اب اس وقت ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یوکرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اسی کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے آسیف صاحب صحیح آسیف صاحب یوروپ کا اور روس کا جو ٹکرا ہوئی کتنا پرانا اور کس طرح سے یہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے یوروپ کا جو نچلا حصہ ہے جسے اب سودن پارٹ کہہ سکتے ہیں جس کو بلکان کہا جاتا ہے تو بلکان کے ایک بڑے علاقے پہ رشن ایمپائر قائم رہا جی انکلوڈنگ سربیا جی انکلوڈنگ سربیا جی تو لیکن جب بلکان میں بغاوت ہوئی تو رشن کو پیچھے ہٹنا پڑا جی اس کے بعد رشا کی ایک تاریخ رہی ہے ہے کہ وہ وار میں جاتا رہتا ہے ہمیشہ وار میں جاتا رہتا ہے وار سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا وار میں جاتا ہے اور وار کے کبھی فائدے ملتے ہیں اور کبھی بھاری نقصان بھی ملتے ہیں اٹیکنگ پالیسی رہی ہے جی جی ایکسپینشنیسٹ جو منٹالیٹی ہوتی ہے وہ رشن کی ہے اور وہ ایکسپینشن لینڈز میں ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں چینیز کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے چینیز جو ہوتے ہیں ایکسپینشن کرتے ہیں ساتھ ساتھ لینڈ کا بھی ایکسپینشن کرتے ہیں دونوں طرف وہ اتنا سلو بڑھتے ہیں چینیز کہ آپ کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے چینیز لینڈ ایکسپینشن بہت کم کرتے ہیں یہ تو اب جا کر کے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے طبت کے علاقوں پر قبضہ کر لیا لیکن وہ بھی اتنی صورت اور اتنی سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو وار میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ بھی وہ ایکونومی کے راستے سے اپنا ایکسپینشن کرتے ہیں رشا بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے رشن کی ایکونومی کچھ بھی ہو وہ وار میں بلیف کرتے ہیں اور وار میں جاتے ہیں کہتے ہیں اٹیکنگ is the best policy yes ان کے لیے یہی بات ہے تو یہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ رشا کی ایک پروبلم یہ رشا کی ایک بڑی پروبلم کیا ہے کہ ان کے پاس گرم پانی نہیں ہے گرم پانی کا مطلب صرف گرم پانی نہیں ہوتا ہے گرم پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے وہ راہداری جس میں آپ سالوں بھر اپنے اپنی کشتیاں اپنے بورٹس اپنے شیپس کو رن کر سکیں یعنی پھر یہ صرف شیپس کو رن کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ سپلائی لائن کو جاری رکھنے کا اس کو کنٹینیو رکھنے کا دنیا سے کنیکٹ رہنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے گرم پانی تو گرم پانی کے ایک زبردست ضرورت ہے رشا کو اور رشا کے لیے اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سب سرد پانی کے ہیں یعنی کہ کولڈ وارٹر ہے جہاں یہ تو وہاں تو چھ مہینے برف جم جاتی ہے جہاں چھ مہینے تک برف جم جاتی ہے ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے رشا رشا نے اسی کو کانٹر کرنے کے لیے رشا نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا اور رشا کا منشا کبھی بھی افغانستان پہ کنٹرول کر کے بیٹھے رہنا نہیں تھا جو جو بلکل صحیح کا اپنے اس کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو ادھر سے جائے پانی پر اور یا پھر افغانستان کے راستے ادھر پانی پکا جائے رشا افغانستان میں کچھ دن ٹھہر کر لانچ پیڈ اسے بنا کر یوز کرنا چاہتا تھا وہ پاکستان کے راستے سے گوادر تک اترنا چاہتا تھا یعنی کہ بحیر عرب کا جو گرم پانی ہے خدا نہ خواستے اگر رشا کو وہ کامیابی مل جاتی تو آج رشا کو کنٹرول کرنا نہ امریکہ کے بس میں تھا نہ ناٹو کے بس میں تھا نہ چائنہ کے بس میں تھا جیسے ہی افغانستان میں یہ فوج پہنچی سی آئیے کو یہ سمجھنے میں یا ورلڈ کی جو انٹیلیجنس انٹرنیشنل کومنیٹی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ بحیر عرب میں اترنا چاہتا ہے اور یہ اگلا ٹارگیٹ اس کا پاکستان کے راستے سے کراچی پہ اترنا اور گوادر ائر پورٹس پہ قبضہ جمانہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں وار ہوئی لیکن لڑے سب پاکستانی نہیں لڑے تو افغانی ہیں پاکستانی بھی لڑے لیکن افغانستان نہیں 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 میں آپ کو بتاؤں سیکنڈ راونڈ میں امریکن جو لڑائی ہوئی اس میں طالبانیوں نے لڑی امریکہ کس سے فرسٹ راونڈ میں جو بھی لڑاکو تھے ان کو امریکہ نے تربیت دی تھی پاکستان نے تربیت دی تھی سعودی عرب نے ان کو فنڈنگ کی تھی یہ سمجھئے دو فرق کو سمجھئے فرق کیا تھا سیکنڈ راونڈ کی جو لڑائی ہوئی جو امریکہ کو بھگانے میں افغانیوں اور طالبانیوں نے رول ادا کیا ابھی ہم رشا کی بات کے رشا کو بھگانے میں افغانی رشا کو بھگانے میں سعودی عرب پاکستان اور امریکہ یہ تینوں بڑا انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا جب تک یہ تینوں شامل نہیں ہوتے شاید رشا کو وہاں سے اکھاڑ پھیکا نہیں جا سکتا تھا اس کا کارن کیا تھا امریکہ کو پتا تھا جس دن یہ بہیر عرب میں یعنی عرب ساگر میں اتر گئے تو کیا ہوگا کہ دنیا کا کنٹرول اچانک سے رشا کے ہاتھ میں چلا جائے گا کیونکہ در بلیک سی پہ بھی پہنچ گئے اس کے ساتھی وہ انڈین اوشن میں چلے آتے بہیر عرب میں اترنے کا مطلب تھا انڈین اوشن کو کنٹرول میں کر لینا اور انڈین اوشن کو کنٹرول میں کرنے کا مطلب تھا چاہنا کیا دروازہ کا بند ہو جانا ہماری انڈیا کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی مطلب کہ اس ریجن میں کسی اور کا کنٹرول باقی ہی نہیں رہ جاتا مطلب یورپ ایک طرح سے آؤٹ تھا ایسر سے بلکل بلکل آپ دیکھیں کہ جو یہ دروازہ تھا ریٹ سی کا دروازہ جو اس سے ہو کر آتا ہے آپ کا ایجیپٹ کے سوئیز نہر سے جو دروازہ ہے ریٹ سی کا آپ دیکھیں کہ وہ یہیں بند کر دیتا کہاں پہ آپ کے گوادر میں ہی اس کو بند کر دیا جاتا تو دنیا کا کوئی بھی ٹریٹ پوسیبل نہیں تھا بغیر رشا کی اجازت لیے بغیر رشا گارنٹی دیتا کہ اگر ایشیا میں آپ کو انٹر کرنا ہے تو پہلے رشا سے پرمیشن حاصل کیجئے یہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی جس کو افغانستان میں ہی روک لیا گیا یہ بڑا ایکسپینشن تھا اب کیا ہوا وہاں صرف رشا کو روکا نہیں گیا بلکہ اندازہ کر لیا گیا کہ رشا کو اگر صحیح سے کنٹرول نہیں کیا گیا تو رشا یہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے چنانچہ ان کو اتنا زیادہ وہ ایکونومک اور فوجی اعتبار سے معاشی اور فوجی اعتبار سے اتنی چوٹ پہنچائی گئی کہ وہ سترہ ٹکڑوں میں تقریبا جیسا کہ وہ بڑ گیا جس میں افغانستان تجاکستان ازبیکستان قضاکستان ترکمانستان یکرین اور یورپ کی آزربائیجان ارمینیا اور بھی یورپ کے بہت سارے ممالک اس سے ٹوٹ کر نکلے یہ سب بانوے میں ہوا بانوے میں صرف روس رہ گیا اور صرف رشا رہ گیا لیکن اس کا ایک جو رییکشن جو ہوا وائی صاحب سے جانا جانا چاہ رہ ہو بھائی صاحب اس کی پاور ختم کرنے کے لیے وہ اگر پاور ختم ہوئی تو ون مین آرمی تو امریکہ بن گیا اس کے اس کے ختم ہونے کے بعد اور امریکہ نے اس وقت جو نقصان پہنچایا اس دنیا کی یونی پولر طاقت بننے کے بعد کیا حل کیا جیسے یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے اور روس رہ گیا سب سے پہلے عراق پر اٹیک ہوا دس لاکھ بچے تھا آپ نہیں سی لیے مار دی کہ وہ دوائی نہیں پہنچ پہنچ سکی انتہائی ظلم اور دنائی صفاقی کا مظاہرہ کیا جی دیکھئے کیا ہے کہ جب ہم اس ورلڈ سینریو کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھئے تبدیلی تو ایک جزے لا جنفق ہے اور تبدیلی آتی رہتی ہے دنیا کے اندر اتھار چڑھاؤ یہ سب جو ہے اور نہ صرف قوموں کا عروج و زوال دنیا نے دیکھا ہے بلکہ یہ ایک روٹین ہے تو ویسے ہی جو بڑے بڑے سامراجی ازائم رکھنے والی خوتیں ہیں برطانیہ کبھی دیکھا ہم نے بھارت کے اندر اور جو بہت سارے مطلب کبھی جو ہے ان کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو رشیہ کے ٹوٹنے کا جو کولیپس ہوا جیسے بتایا عاصف صاحب نے بہت ہی گہرائی سے انہوں نے تغذیر کیا اس کا اس کا ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ پھر جو ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ کئی بار امن کے لیے شانتی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے کیا ہوا کہ پھر امریکہ نے ایک نئی چیز شروع کی کہ اخوائے متحدہ ہے ایکزسٹ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں حالیہ بیانات روس کے جو روس کے جو ہے فارن افیرز منسٹر نے ابھی یو این کی جو سیونٹی سیونٹھ جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر اور جو یو این اس سی ہے یو این سیکرٹی کاؤنسل اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے کہ امریکہ ہم کو اخلاقیات کا درس نہ دے اس نے اخوائے متحدہ کی بہت ساری قراردادیں اگرام پر جنگ کی افلانستان کے جنگ کی اور بہت سارے ایوین تو اس نے خلاف ورزیاں کی ہیں بہت ساری تو آپ جو ہے اپنی خلاف ورزی کا تو آپ دفاع کریں کہ نہیں ہم نے یہ کیا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کے جو ہے دیکھئے ایکسپینشن جو ہے توسی پسندانہ آزائم یہ ہر طاقت کے ہوتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے اب وہ زمین جیسا نہ ہو اب وہ زمین کو نہ قبضہ کر کے آپ کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں بھئی دیکھئے جب بھی آپ جاتے ہیں ایکسپینڈ کرتے ہیں سپوز آپ کی آرمی لگی ہے ملیٹری سب کچھ ہے تو پہلے کیا ہوا کہ جو پہلی خلیجی جنگ تھی نائنٹیز کی اس کے اندر تو انہوں نے جو پڑوسی ممالک تھے یا اور جو دوسرے آلائس تھے امریکہ کے تقریباً شاید چالیس دیش تھے تو سب میں اس نے پیسے بانٹ لیے سب نے دیے اور زیادہ تر وہاں کے جو اور جو ہے عراق کے آس پاس کے موکے ممالک تھے ان سے ہی پیسے لیے اب جو دوبارہ ہوا ان کا جس میں صدام حسین کا پورا جہاں صفائیہ ہو گیا ایک طرح سے یہ سب ہوا تو یہ امریکہ کو خود سے کرنا پڑا اس کے لئے اس کو یہاں سے مدد نہیں ملی جی اس طرح کی باتیں بھی میڈیا میں آئیں کہ امریکہ تو پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کتنی بڑی خوت ہوں سب کی حدود ہیں سب کے حد ہیں مخرر ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ بولے کہ نہیں اب میں اتنا سپریم یا اتنا سوبرین ہو گیا ہوں کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں رہا تو سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے امریکہ بھی ہے سب لوگ ہیں تو اس طرح کی باتیں آئیں تو امریکہ پہ اقتصادی بوجھ بڑھنا لازمی تھا دو ہزار آٹھ کا جو ریسیشن آیا بڑا مشہور تھا جس کو جو ہے ہمارے ہاں آہ ڈاکٹر مان موہن سنگھ نے کافی حد تک سمالنے کی کوشش کی اور کافی کامیابی تک سمالا انہوں نے تو تو وہ سب جو ہے تو اس طرح کے جو ریسیشن آئے تھے گلوبل یک ایک ایکنومک تو اس سے امریکہ کو کافی نقصان پہنچا کافی دھچکا لگا اور وہ اس لائق رہے نہیں گیا تھا تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت سارے ریجنل پاورز کو اس نے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ ڈرائی فرام دا بیک جی تو اب آپ جو ہے بیک بیک اس پہ آگے اور آپ نے فرنٹ پہ کسی اور کو بٹھا دیا جی یعنی کہ اس طرح کی بھی کوشش امریکہ نے کی امریکہ کو جب اپنی پوزیشن دکھائی دیا اسے کمزور ہوا اور اسے دکھائی دیا کہ کہیں اس نے جیسے سیریہ میں اس نے فرانس کو بھی آگے کیا جی جی بہت ساری جگہوں پہ اس نے جو ہے بریٹین کو بھی آگے کیا دوبارہ لے لے کے آیا ابھی اس جنگ کے لیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوشش بہت سارے کنٹریز ہیں کوشش لے گی اس میں کوئی سامنی نہیں ہوا جو موجودہ معاملہ ہے جی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ روس دوبارہ بڑھ رہا تھا تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب یہ تو بھئی ابھی بہت ساری یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی ہم لوگ ایک ڈیویلپنگ سٹیج میں ہیں کہ آگے کیا ہوں گی چیزیں ہاں لیکن اس میں یہی ہے کہ ابھی چیزیں کلیر نہیں ہو سکتا جو ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا تو یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ کمزور ہوا جی جی اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ دو ہزار چودہ میں وہ ورنستان میں جو جنگ لڑ رہا تھا اس نے دو ہزار چودہ میں فیصلہ کیا قطر کے اندر ایک دفتر قائم کرا دیا تالیبان کا اور ان سے مذاکرات شروع کر دی ہے وہ ڈیفینسنگ پوزشن پر آ چکا تھا اس وقت جو ابھی تک وہ اٹائکنگ میں تھا اٹائک کر رہا تھا وہ زدہ پر افغانستان جا کے کمزور ہوا تھا تو کیا واقعی امریکہ جب کمزور ہوا تو اس نے دوسرا محاظ یہاں پر یوکرین میں جیسے دو ہزار چودہ میں ساتھ ساتھ اتائی ساتھ 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 امریکہ نے اپنی موجودگی اس طرح درج کر رہا یہاں پر کیونکہ روس اس وقت ایک طاقت بھرتی بھی طاقت ہو رہا تھا بندا تھا سٹوری صرف اتنا ہی نہیں ہے اسٹوری کا ایک اور پہلو ہے آپ چودہ کو یاد کرتے ہیں اور پندرہ کو بھول جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ میں ترکی میں بھی ایک بڑی بغاوت ہوئی تھی اور مطلب وہ کس طرح اس بغاوت پہ کنٹرول کر لیا گیا وہ پولٹیکل ٹرم میں اگر کہیں تو یہ پولٹیکل مریکل تھا یقینی تھا وہ مریکل ہی تھا وہ ایک موجزہ تھا کہ کس طرح سے رات میں وہاں کی عوام نے وہاں کی جنتہ نکل آئی سڑکوں پہ اور اس نے دفع کیا اپنی ڈیموکریسی کا اور اپنے سسٹم کا اور اپنے ملک کو بچا لیا تو امریکہ کی پولیسی جو ہوتی ہے وہ بہت سادہ اور سمپل نہیں ہوتی ہے امریکنز یا یوروپین جب کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو پچاس سال یا سو سال کے لیے ایک ڈیسیزن لیا جاتا ہے ان کا ایک روڈ میپ تیار ہوتا ہے اس میں بہت سارے اس کے وہ پہلو ہوتے ہیں جیسے انہیں ایک کلیر راستہ لینا ہے پھر وہ بیٹھ کر گمبیرتہ سے سوچتے ہیں کہ اس راستے پہ جائیں گے تو وہاں پہ کوئی ہمیں روکے گا تو وہاں سے کتنا کلومیٹر بیک کریں گے اور پھر کس راستے کو پکڑیں گے تو وہ ان کا روڈ میپ ہوتا ہے پچاس سال سو سال کے لیے اس روڈ میپ کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں چنانچہ جو ایوینٹس آپ دیکھتے ہیں عالمی طور پہ وہ سب انٹرکنیکٹڈ ہوتے ہیں بے شک اس میں کرنے کا کنیکشن ہوتا ہے دیکھئے رشا کا جو معاملہ ہے امریکہ چاہتا تھا چین سے نمٹنا ٹھیک ہے امریکہ چین سے نمٹنا چاہتا تھا کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ پاور جو ہوتی ہے وہ معاشی طاقت ہوتی ہے یعنی ایکونومک پاور ہی اصل میں پاور ہے آج امریکہ بھی امریکہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایکونومی اس سائز کی ہے جس سائز کی دنیا میں ابھی کسی کے پاس ایکونومی نہیں ہے ایکونومی اگر آپ کی ٹوٹ گئی تو نہ آپ لینڈ کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ بچوں کی پڑھائی کی ویوستہ کر سکتے ہیں نہ گھر میں چونہ پتائی کی ویوستہ کر سکتے ہیں تو ایکونومی ٹوٹنے کا مطلب ہے کسی دیش کا ٹوٹ جانا کسی گھر کا ٹوٹ جانا کسی سماج کا ٹوٹ جانا کسی سوسائٹی کا بکھر جانا تو امریکہ نے یہ دیکھا کہ چائنہ اس کی ایکونومک سسٹم کے لیے بہت بڑا تھریٹ بنتا جا رہا ہے اس نے اس سے نمٹنا چاہا لیکن احساس ہوا بہت جل کہ اگر ہم چائنہ سے نمٹنے جائیں گے تو رشا ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے گا رشا کو وہ آزمانہ چاہتے تھے کہ رشا کے پاس چونکہ دیکھیں کومنیسٹ کنٹریز جو ہوتے ہیں کومنیسٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آوٹ سپوکن ہوتے ہیں پروپاگنڈا میں مہارت رکھتے ہیں مطلب یہ کہنا چاہیے میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے کومنیسٹوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ آر ایس ایس سے ہائی لیول کا پروپاگنڈا کرنا جانتے ہیں یوں تو آر ایس ایس بھی بہت زبردست پروپاگنڈا کر لیتی ہے لیکن کومنیسٹ بہت زیادہ پروپاگنڈا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں انہوں نے ایسا پروپاگنڈا بنا رکھا تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت اگر سمیل کر کے بھی روس کے سامنے آج کے روس کے سامنے کھڑی ہو جائے کوئی طاقت تو روس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی اس طرح کا انہوں نے ایک بنا رکھا تھا محول بنا رکھا تھا امریکہ اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا تو یہ تو نہیں ہے جیس طرح سے افغانستان میں امریکہ کو افغانستان میں امریکہ نے روس کو الجھایا تھا اسے یو ایس ایس آر کو سکھ کے تو اسی طرح سے میں اسی پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہوں اس روس میں اصل میں فنسا ہے رشا نہ کہ امریکہ گفتگو ہم امریکہ کی کر رہی ہیں لیکن فنسا ہوا ہے رشا رشا نے بہت فوجی اعتبار سے بہت سازو سامان بنائے تھے یا نہیں بھی بنائے تھے تو ان کا ہوا کھڑا کیا تھا امریکہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس فوجی کون سے سازو سامان ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا جن کا توڑ میرے پاس نہیں ہے پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کون ان کے شریک شریکے کار ہو سکتے ہیں یعنی اگر جنگ چھیڑ جاتی ہے تو کون روس کے خیمے میں ہوگا وہ ان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا تو کیا کیا اس نے کہ یہاں کے معاملات میں وہ وہ پیچیدگی پیدا کی بلا شبہ اس میں سی آئی اے کبھی ایک اہم رول ہے جو پیچیدگی یوکرین میں پیدا ہوئی تو خالی صرف کرنا ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے یہ سب کیا آپ کے دو دو ہزار چودہ سے جو کہ یہاں سے اس خطے سے وہ آؤٹ ہو رہا تھا دو دو افغانستان سے جو دو ہزار چودہ میں اس نے تالیبان سے مزارکہ شروع کر دیئے تھے اب اسے اپنی اس خطے میں موجود کی درج کرانی تھی ایک ایک وہ بھی تو تھا نا اس کا پہلو کہ اس لیے انہوں نے یوکرین کو ڈسٹرپ کیا اس وقت جس کی وجہ سے روس نے کریمیا پر اٹیک کیا اور کریمیا کو اپنے قبضے میں لیا روس کی تو پوری ناکہ بندی کر رہا تھا نا وہ تیسٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے میں کہنا اس کو ایک نومکلی تمام تر چیزوں سے اس کے تمام تر راستے بند کر رہا تھا اس لیے تو جلدی میں روس نے دو ہزار چودہ میں ہی اس میں یوکرین پر قبضہ کر رہا دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ روس کو ٹیسٹ کیا فوجی اعتبار سے مالی اعتبار سے اور ان کی اتحادیوں کے اعتبار سے تو یہ صرف ٹیسٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پاور کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ چائنا کا رول کیا ہوگا کیا یہ لوگ یونائٹیڈ فوج کے ساتھ آ سکتے ہیں پھر وہ ایک اور بات اس میں دیکھئے چائنا کے سپورٹ کے بعد ہی روس نے اٹیک کیا اس پر جی جی مجھے ایک اور بات کہہ لینے دیجئے ایک اور بات اس میں سوچئے امریکہ جو انٹریسٹ آف امریکہ is انٹریسٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں وہ امریکہ کے مفادات ہوتے ان میں وہ کسی کو شیئر نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ایک اور پہلو پہ غور کیجئے یہ جو یورپ ہے یورپ نے امریکہ کی چودرہت کو قبول کرنے سے کئی بار انکار کیا اور یورپ میں اس بات پہ چرچہ ہونے لگی فرانس اس کو لیڈ کر رہا تھا کہ یورپ کی فوج اپنی الگ ہوگی یورپ بڑی تیزی سے امریکہ کے خیمے سے نکل رہا تھا نکل رہا تھا کارن امریکہ کے لیے تھریٹ آ گیا کہ جس دن یورپ نکل جاتا اس دن یورپ افریقہ اور ایشیا سے امریکہ کو ہاتھ دھونا پڑ جاتا ایک ریجن اس کا یہ بھی تھا کہ اس کا خوف دکھا کے روس کو میں اس کی ایک اور ڈیٹیلز آپ کو دیتا ہوں اس وقت امریکہ میں یہ بات تیپ آئی کہ ہمیں روس کو گھیر لینا ہے روس کو سزا دینا ہے اور اس سزا میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جیسے ہی ہم روس کو سزا دیں گے اس کا آفٹر ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ یورپ کو سزا مل جائے گی اور یہ سارے پھر محترم متحد ہو جائیں گے اور پھر یہ سب ہمارے قدموں میں آ کر گریں گے دیکھیں کب وہاں وبال مچا کب امریکہ امریکی فوجی جو ہے وہ حرکت میں آئی جب نورد اسٹریم پہ کام چلا نورد اسٹریم کیا ہے یہ ایک پائپ لائن ہے اس پائپ لائن پہ بیس بلین ڈالر فرانس نے خرچ کیا تھے روس نے خرچ کیا ہے اور یہ پائپ لائن روس کے تیل کو اور گیس کو ڈائریک جرمنی میں لاکر اتار دیتا ہے اوپر ہی اوپر جی جی تو اور وہ وقت بھی بہت کم لگتا ہے ابھی روس جو ہے یوکرین سے ہوتا ہوا ساہ یہ سربیہ سے ہوتا ہوا اوپر کو جاتا ہے جس میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور بہت خرچ آتا ہے اور جس کی سیکیورٹی دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یوکرین پہ حملے کا ایک قارن اس کی سیکیورٹی بھی جی اس کی سیکیورٹی اور جو گیس پائپ لائنگ جب نورد اسٹریم لائن بنائی گئی اخبار میں یہ بڑی چوکانے والی خبر آئی ہے کہ نورد اسٹریم لائن پہ اٹیک ہوا ہے اور وہ ایسا اٹیک ہے سبوٹیج کا نام دیا جا رہا ہے یورپ کہہ رہا ہے کہ خود رشا نے کیا اور رشا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جات پرتال کروں گا اور یہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے ہم اسی طرف بڑھ لائیں تو ہوا گیا جرمنی اگر دائریکٹ وہ سپلائی دیکھئے یورپ کی سب سے بڑی کمزوری ایندھن کی کمزوری ہے اگر ایندھن کی سپلائی نہیں ہوگی تو یورپ جو ہے جاڑے میں مر جائے گا مر جائے گا اسی طرف میں آپ سے جانا چاہتا ہے جیسے ابھی نے کہا کہ اس طرف فسا ہوا روس ہے یورپ فسا ہوا نہیں ہے اگر اس کی گیس اور تیل اور سب تاؤن تر چیزیں اگر بند کر دی جائیں یورپ تو سیادہ فسا ہوا اب تو وہ اس بات پہ امریکہ کی سنی نہیں رہا ہے اس بات پہ امریکہ نے منع کیا اس سے یہ تیل مت لو یہ چیزیں مت خرید ہو کون سا کنٹری سن دا اس کی اس وقت سب لوگ لے رہے ہیں کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ٹھٹر کے مر جائیں گے اس نے گیس بند کر دی تو ایسا تو نہیں یہ خالی روسی فسا ہوا ہے فسے ہوئے تو سب ہی لوگ ہیں اس میں تو اسی لئے تو میں کہہ رہا ہے ایک کانفلیکٹ اُبھر رہا ہے ایک کانفلیکٹ جو ہے جو ہے دیکھئے جیسا کہ بولا میں نے کہ جو پورا سینیریو ہے گلوبل اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا تو ہم پائیں گے کہ سو سالوات پچاس سالوات تبدیلی آتی ہیں جغرافی آئی بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ سیاسی بھی اور سماجی بھی اور بہت ساری آتی ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یوروپی یونین نے سی آئی اے نے فلانے امریکہ نے اس نے پولیسی بنا دی ہر قوم ہر ملک اپنے حساب سے پولیسی بنا دی ہے اور اپنے مفاد کے حساب سے پولیسی بنا دی ہے چھوٹا دیش ہو بڑا دیش ہو یہ سب ہو تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ جو پولیسی انہوں نے بنائی ہے جو جو انہوں نے اسٹریٹی اپنی بنائی ہے تو وہ کامیاب بھی ہو میرا یہ ماننا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو میں لیتا ہوں اس کو کہ ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ رشیہ کو انہوں نے گھیر لیا یکرین میں یا جو کچھ ہوا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بھئی یہ امریکہ اور جو یوروپ کے پولیسی ساز ہیں ان کے لیے انیسپیکٹڈ چیز ہو ان کو یقین ہی نہ رہا ہو کہ افغانستان میں بیس سال گزارنے کے بعد بھی ہمیں کولیپس ہونا پڑے گا ہماری ایک طرح سے پسپائی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بہت انسٹیگیٹ کیا رشیہ تو کبھی اتنا اگریسیو نہیں ہوا اچانک یوکرین والے معاملے پہ کیا ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رشیہ کا جو یوکرین پہ ہے ہم لوگ اس کو بولتے تو ہیں کہ this is a رشیہ یوکرین کنفلیکٹ کیا واقعی حقیقتن یہ ویسی یہ نہیں ہے یوکرین میں آپ دیکھئے پورا نیٹو لگا ہوا ہے پورے آمز امنیشن فرامس بھی دے رہا ہے جرمنی بھی دے رہا ہے سب لوگ دے رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے امریکہ کا بھی آ رہا ہے امریکہ نے ابھی کتنے بلینڈ ڈالر کے پیکج کا بھی ریسنٹلی کیا اعلان کہ ہم یوکرین کو دیں گے تو یہ بسکلی رشیہ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کی بیچ کا یہ کنفلیکٹ اور یہ ان اسپیکٹر تھا ویسٹرن ورلڈ کے لیے کہ رشیہ اس طرح سے ان کے ایک طرح سے چیلنج کرے گا تو یوروپ ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے ہیں مسائل ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور جو مختلف تذیہ نگار ہیں جو ان کی آبزرویشنز ہیں اپنی تو اس کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے رشیہ ہے سوال یہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں اپنے ایران پہ لگائیں 1979 سے لگی بھی ہیں تیل ڈیٹ لگی بھی ہیں ابھی تک ہے جی نیوکلیر ڈیل بھی سائن ہوئی تھی اگریمنٹ ہوا اوباما کے زمانے میں ڈونال ٹرمپ آئے فینش ہو گیا وہ دوبارہ ابھی صرف ٹاکس وغیرہ ہیں اس پہ انیشیٹیو کیا ہوگا کچھ نہیں پتا ایران کوئی ورلڈ پاور نہیں ہے پی فائب بھی نہیں ہے اس کی معیشت اتنی مستحقم نہیں جتنی روس کی تھی روس کے پاس ابھی ریسنٹلی سوار سے پہلے دنیا کے سب سے زیادے بھی لینائر تھے جی جی بالکل ان سب کے باوجود تو جب وہ ویسٹرن کی اتنے سارے سینکشنز ایران پہ اتنے افیکٹیو نہیں ہو پائے تو رشیا پہ کتنے رشیا پہ کتنے ہوں گے نہیں اس لیے اسی کو نہیں اس میں اس میں میری طرف سے انٹرفیرنس کے لیے سوری اصل میں دیکھئے ایران کا معاملہ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ایران کو کبھی بھی یوروپ یا امریکہ تباہ نہیں کرے گا اس کی ایک اور وجہ ہے وہ گلف کے جو دوسری وجہ ہے وہ اس کے ان کے سامنے باقی کنٹلی کا ہوا بنایا کھڑا رکھتے گا صرف نہیں گلف کا معاملہ نہیں ہے وہ مسلمانوں میں ایک نسلی اور ایک مسلکی جو اختلافات ہے اختلاف ہے اس کو زیادہ رکھے گا ایک جنگ چاہتی ہے اس جنگ کے لیے تیاری وہ چاہتی ہے اور ان کے لیے وہ ایران سے صرف اتنا ہی کنفلکٹ رکھے گا کہ دنیا ایران کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا ان سے جھگڑا ہے لیکن کبھی بھی وہ ان کے مفادات کو سب کچھ چل رہا ہے اس لیے ایران کیوں ایک ایک سیپسنل کیس سمجھا جائے اس معاملے میں تو میں جس طرف کہہ رہا تھا کہ جیسے اس وقت وار کیس اندر اس وقت چلے گئے یہ اس وقت کیونکہ یہ نہیں ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ دو ملک کو بیچ وار نہیں ہو رہی اچھا اس میں ایک پہلو اور ہے اس میں جو اسلح ساس کمپنیز ہیں جو ابھی آپ نے اسلح کا نام لیا اس طرح کانفیٹ کو بڑھانے میں ان کا کتنا رول ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر تین ہزار ارب ڈالر خرچ کی ہے ڈبلیمنٹ کے نام پہ تھوڑی نہ ہوا کیا ہوا کچھ نہیں ہو وہاں پہ کس پہ ہوا آرم آرم پہ ہوا نا تو وہ جو اسلح ساس کمپنی ہیں وہ کتنا اس طرح کانفیٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں بلکہ ان کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس کو بڑھاوا دیتے رہیں کیونکہ اگر انڈسٹری ہے وہ تو ہر انڈسٹری چاہتی ہے کہ میکسیمم پروفٹ ملے ان کو کیونکہ ان کا مین آبجیکٹ یہ ہی ہے تو یہ تو بالکل ایک شرح صدر جیسے ہے آیاں ہیں یہ روزے روشن کی طرح اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ بھی کس طرح سے الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں جو یو ایس وغیرہ کے اندر تو اس کے اندر کس طرح سے آمس لابی جو ہے اس کا کتنا افیکٹیو رول ہوتا اس کے اندر پیسے دینے میں ٹھیکے دلوانے میں یہ سب کرنے میں تو یہ ہر ملک کے اندر ہر جگہ جہاں جہاں جو بھی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اس ٹاک ہوم بیسٹ وہ جو ہے سیپری جس کی ریپورٹ آتی ہے اس آئی پی آئی کی تو اس نے بھی اور اس کے بعد بھی جو ریپورٹس آتی ہیں تو ویپنز کا جو پھول کا جو پھیلاو ہے وہ بڑھا ہے دنیا میں گھٹا نہیں ہے کہیں بھی تو وہ انڈسٹری تو ہمیشہ چاہے گی کہ کنفلکٹ دنیا میں جاری رہے اچھا یہ لوگ اچھا اتنے صفاق ہوتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہوتی تو اسلاح بنائے کس لیے جا رہا تو بربادی کے لیے ہوتا ہے اسلاح اچھا اسی میں ہو جا رہا ہوں کہ دنیا کے ہمیشہ تاریخ رہی ہمیشہ دو ملکوں سے جب بھی کبھی دو ملکیں بھی جنگ ہوئی ہے چاہے کہ آپ کسی بھی طور پر کہیں نہ کہیں کنٹری جو ہے دنیا کے کسی نہ کسی طور پر کسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ ہم دردی ہوتی کسی ایک کے ساتھ تھوڑا سا تو کیا اسی طرح سے جیسے اس کے ساتھ جڑے ہو رہے ہیں لوگ دونوں کے ساتھ اپنے اپنے مفاد ہے تو کیا جنگ کو آپ اس کے مستقبل میں کچھ بڑا ہوتا دیکھ رہا ہے اس میں دیکھئے میں جو ہمارا موضوع بھی یہ ویپنز کی انڈیسٹری پہ کچھ خاص لوگوں کا قبضہ تھا آج بھی ویسے ہی خاص لوگوں کا ہے لیکن آج کی جو دنیا ہے اتنی صورت کے ساتھ بدل رہی ہے اتنی تیز اندام ہے کہ دس سالوں میں کوئی وار کی اتنی بڑی انڈیسٹری اٹھا کر لے آتا ہے جس اگزامپل ترکی ہے بیس پندرہ سالوں میں انہوں نے اپنے سارے ہتھیار خود بنانا ستر پرسنٹ ہتھیار خود بنانا شروع کر دیئے اب وہ بات نہیں رہی کہ انڈیسٹری سے آپ وہ کمائی کر لیں گے جو آج سے بیس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کر لیتے تھے بہت سارے عام سارے کنٹریز نے خود بنانا شروع کر دیئے اور نو ہاؤ جو ہوتی تھی ٹکنالوجی کی جو اس کی انفرمیشن ہوتی تھی جانکاری ہوتی تھی اس کو بھی اب لوگ شیئر کرنے لگے میں جو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو وار ہو رہی ہے وہ اصل میں دنیا کی راہداری پر قبضہ کرنے کی جانکہ نہیں راہداری پر قبضہ کرنے کی ہو رہی لیکن جو اس کے ہم اصلہ ساس کمپنی کی بات کر رہے یہ سارا اصلہ جو یوکرین کے اندر آ رہا ہے جب جنگ ہوگی تو ہتھیار کا یوکرین ہوگا نہیں کہاں سے آ رہا ہے سارا اصلہ سارا یورپ سے امریکہ سب سب لوگ وہی دے رہے نا تو کس کا فائدہ ہے نہیں 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 دیکھئے صرف امریکن انڈسٹریز نہیں ہے رو بھی پیسے سے امداد کر رہے ہیں وہ کونسی امداد آ رہی ہے ہتھیار ہے تو ہتھیار سے وار ہوتی ہے ہتھیار تو آئے گا ہی سب ان کا رہا تو فائدہ تو انہی ہے نا نہیں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ ہتھیار بیچنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے جنگ جو ہو رہی ہے وہ دنیا کی راہ تول ہے منا ہی کہہ رہا ہے ایک تول وہ بھی ہے اس کا جب دیکھے جب پیاس لگے گی تو آپ پانی پینے لیکن پانی پینے کے لیے کسی کو پیاس کسی کی پیاس نہیں جگائی جا رہی ہے جنگ جو ہو رہی ہے وہ دنیا کی راہداری پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہی ہے یعنی روس کو چاہیے گرم پانی اور امریکہ کو چاہیے میڈیٹریرین سی پہ قبضہ اور ریڈ سی پہ قبضہ اور چانہ کو چاہیے ریڈ سی میں اپنا کوریڈور ان کو چاہیے میڈیٹریرین سی پہ اپنا کنٹرول ایجین سی پہ ان کو چاہیے کنٹرول ترکی کو چاہیے کہتے ہیں بحیر اے اسود یعنی بلیک سی میں کنٹرول انہیں چاہیے میڈیٹریرین پہ کنٹرول انہیں چاہیے ریڈ سی پہ کنٹرول بحیر اہمر پہ کنٹرول انہیں چاہیے انڈین اوشن پہ کنٹرول غرض یہ کہ کسی نہ کسی کنٹری کا ہر ایک اپنا وفات جڑا ہوا ہے تو اب اس جنگ کو آپ جو مستقبل میں فیچر میں کس جگہ جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو کنسپٹ لے کر چائنہ آیا اس نے دنیا کو شاکنگ ٹریٹمنٹ دیا جی یعنی کہ جو انٹلیجنس بیٹھی تھی جو روڈ میپ بنانے والے بیٹھے تھے جو منصوبہ ساز بیٹھے تھے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص ایسا آئے گا جو دنیا کی نئی راہداری تیہ کرے گا یا بنا لے گا کوئی نئی راہداری آپ یہ ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں جب بھی راہداری بدلی ہے تو دنیا کے حالات بدلیں بدل گئے ہیں جی میں آپ کو ایک شہر کا اگزامپل دیتا ہوں ایک شہر میں آپ گئے ہوں گے اگر بیس سال پہلے ایک راستہ ہوگا اب اگر اس کے دس راستے لکل گئے تو وہ وہ علاقے جو کورا کرکٹ ہوا کرتے تھے وہ سب دولپ ہو گئے آج وہ پوش ایریا کہلاتے ہیں جی دولپ ہو گئے وہی ملکوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کو کورا کرکٹ سمجھا جاتا ہے وہ اچانک سے پاور میں آ جاتے ہیں راہداری کے بدلنے کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا بدل جانا امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر بہیر ایسی ہاتھ سے نکل گیا میڈیٹیرین پہ کنٹرول نکل گیا عرب ساگر پہ کنٹرول نکل گیا اگر بہیر ایسوت سے کنٹرول نکل گیا اگر کیا کہتے ہیں وہ تو یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں انڈیان ورشن تک پہنچنا چاہتے ہیں مرضی ہمارے خواہشات کچھ بھی ہوں خواہشات سے چانے سے اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا نا اب یو ایس کے اندر دم ہے یورپ اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ جو کنفلکٹ اسی کے لئے ہے یہ کنفلکٹ اسی کے لئے تو کنفلکٹ جائے گا کہاں یہ میں یہ سوال یہ ہے اچھا انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کوشش کر کے دیکھی میں بھی آپ کہا رہا ہوں کہ اس کو افغانستان منا دیا جائے وہاں کے لوگ افغانی تھوڑی ہے وہاں کے جو یوگرین کے لوگ ہیں وہ تو بلونڈ ہیئر بلو آئیز وہ پچاس پچپن لاکھ تو لوگ وہاں سے ہی سرس کر کے چلے گئے وہ لوگ لڑنے والے تھوڑی نا اس طرح سے جیسا وانی لڑن کے بغادیاں وہاں سے اس طرح روس کو روس کو کیا سوڑی امریکہ بھی جلیت ہمیشی کس دی وہاں سے دیکھے اس وقت وہ بھی تو اس کے اندر بھی یہ کامیاب نہیں ہوتے دکھائے دی رہے یہ اس میں دکھائے دینا آپ کو کامیاب ہوتے ہو تو فیچر اس سے آپ سے کیا دیکھ رہا ہے آپ میں اصل میں دیکھئے فیوچر جو ہے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور جہاں موجودہ حدہ دیکھتے ہیں صورتحال کو حالات کو تو اب جو ہے آپ ڈیموکریٹک ویلوز کو اتنا اسپریٹ کر دیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھی اگر ڈیموکریسی نہیں تو کیا تو آواز آتی ہے کہ مور ڈیموکریسی ایک حد تک کافی حد تک لوگ آگئے ہیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں وہ غلامی ہیں آپ کے اس کے نام بدل دیا گیا دوسری چیز کیا ہے کہ حکمران ٹولا ہر جگہ جیسے آپ دیکھئے کہ اسلامی آتنگوات کا ایک مددہ تھا کہیں کچھ اور تھا امریکہ جہاں کہیں گھسا ہیڈن ایجنڈا کچھ اور تھا کہ ہمیں راہ ہاں جی یہ سب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سب جنگیں جتنی ہو رہی ہیں کیا یہ بھی کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے پسے پردہ مقاصد کچھ اور ہیں جنگ دکھایا کچھ جا رہا ہے ہو کچھ رہا ہے تو اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی یہ جو پورا سینریو ہے یہ ڈیویلپنگ ہے اور یہ اسکلیٹ ہوگا اس کے چانسز ہیں مطلب آپ کی چاہتے ہیں دنیا دو خیموں میں بڑھ رہی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں دیسے دو میں نہیں بہت سارے خیموں میں دنیا اس وقت بڑھ چکی ہے دو نہیں رہے اب آپ دیکھئے کہ کیا کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ جو ہے سالسی کرے گا اور وہ بریٹین کے اور بہت سارے یورپ کے دوسرے جو مالک ہیں ان کے قیدی جو ہے روس سے رہائی ملے گی کبھی آپ سوچیں گے کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو نائٹیڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل یوکرین کے ڈپلومیٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک جو ہے گندم کی وہ جو ڈیل جو ہے ٹرکی کے اندر سائن ہوگی تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمارا یہ بولنا کہ بھئی نہیں یونی پولر ہے اب یہ تو ملٹی پولر ہوگی ہے کہ فیوچر میں آپ اس کو کدھر جاتا ہوا فیوچر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنفلکٹ اسکلیٹ کرے گا ابھی اب یہ بڑھے گا کیونکہ کوئی بھی آدمی ہار ماننے کیلئے تیار نہیں سب ایک دوسرے پہ جو پہلے چیزیں آیا نہیں تھیں اب سب پہ جو ہے آیا ہو چکی اور بہت سارے جو ہے تو چین بھی جان گیا ہے کہ کس کی چال کیا ہے چین کو بھی معلوم ہے کہ میں میرے بی آر آئی پروجیکٹ کو روکنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے سری لنکا کے اندر کیا کیا ہوا کیسے چائنہ کو بدنام کیا گیا کس طرح سے چائنہ کے جو ہے باقاعدے پورے بیانات آئے کہ ایک سری لنکا کا پڑوسی دیش وہ جو ہے ہمارا جو شپ یہاں پہ ٹاک ہو رہا ہے اس کے لیے ہو رہا ہے اس کے بعد کنسنس ریز ہوئے دوسری سائٹ سے بھی ڈیپٹ ریڈن بولا جا رہا ہے کہ بھی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو چائنہ کے ڈیپٹ جو ہے ٹریپ میں ہیں فضے ہوئے تو بہت ساری ہیں چیزیں اس کو ہم صرف ایک چیز کے بھئی یوکرین رشی آئی ہے تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کنفلکٹ اسکلیٹ کرے گا ابھی جریہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میرا یہ معاملہ ہے ابھی تک میں یہ سمجھ پا رہا ہوں اور ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نے ایج حاصل ہے امریکہ کو امریکہ کی جو پولیسی ہے وہ ابھی تک صحیح نہج پہ چل رہی ہے ان کا جو منشاہ تھا یورپ کو کنٹرول کرنے کا وہ روس کو تو کنٹرول نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ ہم روس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے یورپ جو حد سے نکل رہا تھا یورپ جو اپنی فوج چاہتا تھا یورپ جو اپنی ایکونومی چاہتا تھا یورپ جو اپنے پاور کو شو کرنا چاہتا تھا یورپ جو امریکہ کے خیمے سے نکلنے کے لیے اتاولہ ہو رہا تھا اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک امریکہ نے کامیابی حاصل کر لی روس کو تو آگے بڑھا دیا نا روس کو اتنا آگے بڑھایا جائے گا جتنا کا بھے یعنی کہ خوف یوروپ کے اوپر برقرار رہے ہیں پتلا آپ کہہ روح ایک دم اس کے انڈر کنٹرول میں جب تو وہ امریکہ اسے کنٹرول کر سکتا رہا ہے دیکھئے پوتین ایک چالاک آدمی ہے پوتین کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں کب ایکشن لینا ہے اور کب روک جانا ہے میں آپ کو اس کا ایک اگزامپل دیتا ہوں ایک ایک کے فائٹر پلین مار کر گرا دیا گیا ایف سکسٹین کا ترکی ترکی میں مار دیا تھا ایف سکسٹین ٹھیک ہے یہ ہوا کہ یہ وار چھڑ جائے گی وار ہو جائے گی انٹیکنیریشن آف وار تھا اور روس اتنی بڑی طاقت تھی آج کی حالت نہیں تھی روس کی بہت بڑی حالت تھی وہ اور اردغان بھی اس وقت تک بڑی عزت پا رہے تھے عالمی سطح پر اس وقت روس اور اردغان کی بیچ ایک سمجھاتا ہو چکا تھا وہ اس وقت ٹیولی پہ تھے روس نے اس سمجھاتا ختم کر دیا تھا ترکیش انٹلیجنس نے وہ رک گئی تھی اس کی وجہ سے اردغان نے اسپیشل خط لے کر کے بھیجا اپنے ایلچی کو کس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں پوتین کے پاس دیریک پوتین کے پاس اور کہا کہ وار جو ہے ہم میں نہیں چھڑنی چاہیے ہم اس کو پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اردغان جھک گئے تھے نا اردغان نے سب نہیں نہیں جھکا دیکھیں جھکا نہیں سمجھ لیے سمجھ لیے اردغان نے کیا کیا کہ میں اردغان کو یہ شک آیا کہ اتنا چاہ کو چوبند کس صورتحال میں ہماری فوج تھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پلین آتا ہے آپ کے ہاں دو بار تین بار تب آپ اس کو جب ریل تھریٹ لگنے لگتا ہے تب آپ اس کو مار گراتے ہیں لیکن اس نے اچانک سے مار گر آیا انٹلیجنس کو شک ہوا بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ایئر فورس کا جو جو جوان تھا جس نے مار گر آیا تھا وہ اصل میں سی آئیے کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کا مقصد وہاں پہ ایکسلیٹ کرنا چاہتا تھا وہ وہاں جنگ چھیڑنا چاہتا تھا دو کنٹری کے درمیان ٹھیک ہے اس کو سمجھنے میں ان لوگوں نے دیر نہیں کی فوراں اس شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا اس کے بعد صلح صفائی ہو گئی روس کو پتا چل گیا کہ یہ اصل میں ہمارے اوپر جنگ تھوپنے کی ایک بڑی کوشش تھی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے وہ بھی آزمایا اور امریکہ یورپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے بڑی حد تک اس میں ان کو کامیابی ملی ہے وہ ان کو جنگ میں دھکیلنا بھی چاہ رہا وہ جو جانے کو تیار نہیں ہے اس وقت نمبر تری نمبر تری نمبر تری نمبر تری نمبر تری نمبر تری نمبر سے بھی کیا فرانس سے بھی کیا اتنی اقل تو یورپ دیکھئے انگلینڈ جو کو دیکھیں دو طریقے سے ان کو فائدہ ملا ایک تو کہ یورپ کو انہوں نے کنٹرول کیا روس کو اکنومیکلی بینکرپٹ کیا آپ یہ دیکھیں ایک پتھر سے وہ دوسرا پہلے نہیں آسف صاحب روس جو ہے وہاں پہ بینکرپٹ نہیں ہو رہا ہواں پہ لگا روس بینکرپٹ رہا ہے روس نے تو وہاں سے دوسری جو جو چائنیز ہو ہے اس کے مندر سیناریو بالکل دوسرا ہے جیسے آپ نے بولا تھا پہلے کہ سیچویشن کیا دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہم لوگ لوگ ابھی اس پہ ڈسکسن نہیں ہوا ہونا چاہیے میں اسی پہ جانا چاہ رہا ہے بس کیوں کہ میں کنکلوڈ کر رہا نا کوپریشن آرگنائزیشن ہے جس کے ابھی ریسینٹ میٹنگ ہوئی ہے جی سمرقند میں جی اوزوکستان میں اب آپ دیکھئے کہ اسیو کا بھی ایکسپینشن ہو رہا ہے اگر نیٹو جو ہے آج تیس پہ آگیا ہے تو یہ اس کو بھی لے کے دھیرے دھیرے آگے ہم تو آگس کا بھی ایکسپینشن کر دیا جی تو یہ پہلے چار تھے اب میں خاصے پندرہ سولہ ہو گئے ٹھیک ہے تو بہت ساری ہیں تو ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ایک چائنہ کنٹرولڈ آرگنائزیشن ایک طرح سے مانی جاتی ہے اسیو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہے جیسا اسیو کے اندر کیا ہوا کہ جیسا ابھی آصف صاحب نے بولا تھا اسی اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے آگے آپ دیکھئے کہ امریکہ جیسے میں نے بولا کہ بھئی ایک اسٹریٹجی ہر کنٹری بناتا اپنا اسلامی آتنکواد اور یہ دوسرے مدیسے تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بہت سارے کنٹریز جو کبھی کلوز الائی تھے نون نیٹو کا بہت امپورٹنٹ الائی تھا پاکستان اس کے سور ابھی دوسری ریجیم آنے کے باوجود بدلے ہوئے ہیں جی 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 اس کے باوجود ابھی تک آپ بلاول بھٹو کے دوسروں کے اگر اسٹریٹمنٹ سنے اس کو بھی ڈسٹرپ کسی لی کیا گیا ہے نا وہ ابھی بھی ڈیفنڈ کرتا ہے عمران خان کی ریشیا وزٹ کو اس دور میں ابھی بھی کیونکہ وہ اس کے مفاد میں ہیں تو دیکھیں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ بھی ریسنٹلی بہت سارے مضامین آئے بہت سارے اخوارات میں تذزیہ نگاروں کی آئے انہوں نے بولا کہ ہمیں اس سیو کا جو ایکسپینشن ہے جی اس کو کلوزلی واج کرنے کی ضرورت ہے اس پورے سینریو کے اندر جس کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ مس کر رہے ہیں اس سیو نے کیا کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو امیج ملائن کی گئی بہت سارے بہت سارے کنٹریز میں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو سوویت انہیں اس میں سزانی کوشش رکلی بھی تھی ہاں اس کو رشیہ جو ہے پورا لارائن کو ایران نے فارملی اپنا جو ہے ریویس ڈال دیا ہے اور ایران جو ہے ایک فارمل ممبر آلموسٹ بن چکا ہے اس کو ممبرشیپ جو نیکسٹ میٹنگ ہے نیکسٹ ہیئر میں اس سیو کی جس کو ہسٹ کرے گا بھارت تو وہاں پہ ایران کو فلفلے جو ہے ممبرشیپ سونتی جائے گی تو ایران بھی ممبر بن جائے گا اس سیو کا تو بہت ساری جگہ جو امریکہ بھی اپنی چالیں اگر چل رہا ہے تو دوسرے لوگ بھی ایسا نہیں کہ وہ لوگ جو ہے بلکل خاموش بیٹھے ہیں یا ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہر آدمی اپنی کوشش میں ہے اور دوسری سب سے بڑی چیز جیسا کہ عاصف صاحب نے بولا اور پوری دنیا جانتی اس بات کو کہ معیشت جو ہے وہی رڑکی ہڈی ہے اور اس وقت پوری معیشت چرمارائی ہوئی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے جنگ کا رکنا ضروری ہے شانتی ضروری ہے اور شانتی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کنفلٹ کو کم کریں لیکن جو آرمس لاوی ہے جس اس کا اپنے خطرہ ظاہر کیا اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا بھی آگے ہمارا کیا ہوگا سب کا کیا ہوگا تو یہ جو چیز ہے کنفلٹ بھی پیرلل چلتا رہے گا سب کچھ ہوگا اور ہم جو ہے آنے والے دنوں میں مزید بہت سارے فرنٹس کھل لے ہوئے دیکھیں گے جی جیسے ابھی اچھا بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے تو کہ اکسلانو کی خراب کیا گیا اس کو تو رشا نے پیچھے پوتین نے خود اور پیچھے ایک تو اس طرح سے ایک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہہ رہے ہیں راز وائز صاحب کہ کئی اس طرح سے ہم فرنٹ کھلے پہ دیکھیں گے تو کیا آپ میں وہی بار بار میرا سوال میں بس آخر میں رہا ہوں پروگرام کے آخر میں اب اس کو ہم کس رخ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم دنیا میں کس یہ دنیا کس رخ پر جائے گی اور ایک اور اس میں سوال جوٹا تھا انڈیا کا اس کے اندر آپ انڈیا اور کی زیادہ کھڑا پا رہے ہیں اس کی اس کنفلیکٹ میں کنفلیکٹ بڑھتا ہے تو نہیں بڑھتا ہے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں دو دو سوالات آپ نے میرے سامنے رکھے ایک انڈیا کے پسے منظر میں دوسرا مسلم دنیا کے پسے منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفلیکٹ ہے اس سے مسلمانوں کو فائدہ ملے گا اور بڑی حد تک میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اس کے فائدے بھی اٹھائے ہیں رہی بات انڈیا کی وہ ایک مسلم کنٹریز کا معاملہ تھا جو میں نے کہا کہ مسلمانوں کو کم سے کم جس طرح سے جو دو سطح پہ مسلمانوں کو گھیرا گیا تھا جو بھائی صاحب نے کہا کہ ایک ٹیرر کے نام پہ وہ ٹیرر جو تھا اصل میں ڈیکلیریشن آف وار تھا مسلم کنٹریز کے خلاف مسلم تہذیب کے خلاف مسلم کلچر کے خلاف مسلم امہ کے خلاف تو یہ ہوا کہ اس راستے میں یعنی اسلام دشمنی مسلم دشمنی میں وہ اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں یہ پتہ نہیں رہا کہ اب آگے کا جو علاقہ ہے وہ اندی کھائی کا علاقہ ہے اور وہ اس میں گرنے والے ہیں میرا خیال ہے وہ گرنے جا رہے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہوئی بھارت کی ہندوستان میں ابھی جو ریجم ہے جو طاقت ہے جو حکومت ہے الیکٹڈ حکومت ہے لیکن وہ اتنی اسمارٹ نہیں ہے جتنی اسمارٹ ہماری حکومتیں ہوا کرتی تھی یا ہوا کرتی ان کی منصوبہ بندی جو ہوتی تھی وہ بہت شاندار ہوا کرتی تھی اور وہ کسی ایک طرف جھکاوٹ یا کوئی خوف یا کوئی ڈر وہ شو نہیں کرتی تھی یا وہ کسی دھونس میں دھمکی میں نہیں آ سکتی تھی آج جو ہماری وہ اس ایسا اس وجہ سے تھا کہ ہماری ایکونومی بہت سٹرانگ تھی جب ایکونومی سٹرانگ ہوتی ہے تو آپ نے ایک برابری کے سطح پر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں اور ٹرمز اور کنڈیشن کو لاغو کروا سکتے ہیں لیکن ہماری ایکونومی بھی ان دنوں بڑی کمزور ہوئی ہے اس میں دو رائے نہیں ہے ہمیں جو اس سے دکت آنے والی ہے اس وار سے وہ ہمارا فوجی اعتبار سے دکت نہیں آنے والی یہ کوئی چائنہ کی جنگ نہیں ہے جس سے ہمارا ریجن جو ہے وہ ڈسٹر ہو جائے گا یہ دور کا ریجن ہے یہاں ہمیں جو دکت آئے گی وہ تیل سپلائی سپلائی لائن کی دکت آئے گی جی جی فوڈ سپلائی کی دکت آئے گی اور مہنگائی کی دکت آئے گی حکومت ان چیزوں کو یعنی کے روز بے روزگاری بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اندھن کی کمی ہوگی اور بزنس گھٹے گا تو حکومت اس کے لیے کس طرح تیاری کر رہی ہے یہ یہ حکومت ہند کے لیے ایک چیلنج ہوگا جی حالانکہ موجودہ وقت میں وائی صاحب میں آپ سے کمڑ سا رہا ہوں گا اس وقت میں تو ہم نے یو ایس کا مرافت بہت پریشر تھا امریکہ کا نہیں ہم نے اس کی بھی نہیں سنی ہم نے تیل اس سے برابر روح سے خریدنا جاری رکھا بلکہ اور بڑھا دیا ہم نے اس سے موجودہ پولیسی تو یہ ہے آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بہت آخر ہیں بھارت کی پولیسی جو ہے موجودہ گورنمنٹ کی بسیکلی کیا ہے کہ ہر گورنمنٹ کی کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں سب کے ایکسپولائٹ کیا جاتا ہے ان کو لیکن ابھی تک جو کچھ بھارت کا وہ ہے تو وہ کافی حد تک بیلنس پولیسی ہے اور وہ اس پوزیشن میں بیسٹرن ورلڈ بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا کیونکہ وہ بھی اگر چائنہ کو یا کسی اور کو کنٹرول کرنا ہے اور اس ریجن میں اگر انفلونس بڑھانا ہے تو ان کو ایک پوٹینشل پاور چاہیے اور انڈیا کا کوئی سبسٹیوٹ بھی اس ریجن میں ہے نہیں تو انڈیا کو تو وہ نگلیٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں اور انڈیا بہت سمارٹلی جو ہے اپنی چیزیں کر رہا ہے وہاں پہ جی جی تو ناظرین آج ہم نے جانا آج ہمارا جو موضوع تھا کہ یہ جو کانفرکٹ بڑھا ہوا ہے اس وقت میں یوکرین اور جو روس کے بھی جنگ چل رہی اس کا مستقبل کیا ہوگا بہت ظاہر تو یہ نظر آتا کہ یہ کانفرکٹ بڑھے گا اور دنیا جو ہے کئی خیموں کے اندر بڑھ جائے گی اور ایک وقت میں آ کر کے یہ ایسا لگتا ہے کہ دو حصوں میں کوئی ادھر کوئی ادھر دو جب دو جائے تھی باتیں جو تاریخ گواہ رہی ہے کہ دنیا کی جب دو ملکوں کے بیچ جنگ ہوئی ہے اور وہ اگر ایکسلیٹ ہوئی ہے تو خود با خود کنٹری ان کے آگے پیچھے جھلتے چلے جاتی ہیں اور یہ جنگ عظیم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے خیر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جتنی بھی جلدی سے جلد ہو سکے اس کو ختم ہو اور کیونکہ کوئی بھی جنگ کسی بھی طرح کا مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور ہمیشہ جنگ کے اندر جو نقصان ہوتا ہے اس میں انسانیت ہی آرتی ہے تو ہماری دعا ہے کہ یہ جنگ جلسی جلس ختم ہو اور جو لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے آپ لوگ پروگرام میں پروگرام میں تشریف آپ لیے گی آپ کا تہہ دل سے شکریہ بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی اگرے ہفتے پھر کسی اور احمد اوپر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے بیض بار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ بھائے برکاتہ